اب جو حضور سے عشق نہیں کرتے حضور کی توہین کرتے حضور سے دشمنی کرتے ان کے لئے ہمارا مسئلہ کیا ہونے چاہے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی محبت کی باتیں حالات اچھے نہیں ہیں محبت میں ایک اب بلکل محبت کی باتیں کریں ہم سب سے محبت کریں بلکہ ہماری خانکاؤں کا تو پیغام ہی یہ ہے محبت سب کے لئے نفرت کسی کے لئے ہمارے بزرگوں کی خانکاؤں نے پیغام دی ہمارا مسئلہ کی ہے لیکن محبت سب کے لئے مگر جو رسول اللہ کی بے عدبی اور توہین کر دے حضور کی کوئی توہین کر دے پھر اس پر ہمارا مسئلہ اور ہماری خانکاؤں کا ہمارے بزرگوں کا پیغام یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سنو اللہ پاک صورت المجادلہ میں آخری آیتوں ہیں فرما رہا ہے لا تجید قوم يؤمنون باللہ والیوم الآخر یہ مفہوم آیت کریمہ کا ہے بلکل مفہوم یہی ہوگا الفاظ جن لوگوں نے ترجمہ کیا کسی مکتب ہے فکر کا الفاظ الگ ہو سکتے ہیں بات یہی ہے جو میں بیان کروں لا تجید قوم يؤمنون باللہ والیوم الآخر تم ہرگز نہ پاؤگے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت باللہ والیوم الآخر یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو کیسا پاؤگے تم یعنی جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر ان کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ رسول سے دشمنی کریں جو تب کا اللہ رسول کا دشمن ہو جائے یعنی جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو جائے تو ایمان والوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اب وہ دشمن کون ہیں کون دشمن ہو جائے اللہ رسول کا اللہ رسول سے دشمنی کرے ایمان پر کفر کو پسند کرے اللہ رسول کی بے عدبی کرے حضور کی توہین کرے کون لوگ کرے وَلَوْ كَانُمْ اگرچہ آبَاءَهُمْ ان کے باپ ہوں اب باپ سے بڑا رشتہ کوئی ہوتا ہے قرآن کہتے ہیں اگرچہ ان کے باپ اللہ رسول سے دشمنی کریں او ابناہم بیٹے گشتاک ہو جائیں او اخوانہم بھائی گشتاک ہو جائیں حضور کے دشمن ہو جائیں اور دودھ کے رشتے والے قرآبتدار رشتے دار وہ اللہ رسول کے دشمن ہو جائیں گشتاک ہو جائیں تو کیا ہو وہ ان سب کو چھوڑ دے کون لوگ ایمان والے ان کی پہچان ہے باپ ہوں نبی کا دشمن بھائی ہوں بیٹے ہوں قرآبتدار ہوں اب آپ بتائیں کہ جب اللہ رسول کی توہین کرنے والے گشتاک خانِ رسول باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں قرآبتدار ہوں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ یہودی یہ نصرانی یہ مشرقین جو راگ دین اللہ رسول کی شان میں بے عدبیاں کر رہے ہیں اور پھر اگر کوئی کلمہ پڑھ کے کوئی بندہ بے عدبی کر رہا ہے تو پھر ہم نے تو اس سے علا دی رہنا ہے اس سے دور چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کلمہ کا انکار کرنے والا ہو مسلمانوں کو لوگ تو بہت پرانی بات کرتے ہیں یہ مولوی کی نہیں یہ مولا کی بات کوئی ہو یہودی ہو نصرانی ہو مشرق ہو یا کوئی کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ کی جس کو بھی بے عدبی کرتے دیکھو اس سے الگ ہو جاؤ دور ہو جاؤ اس سے تمہیں انعام کیا ملے گا اب اس انعام کا ذکر ہو رہا ہے اولائی کا کتبہ فی قلوبہم الائمان اللہ تمہارے دنوں پر ایمان کی مہر لگا دیکھو جب تم نبی کے دشمنوں سے سائیڈ اختیار کرو گے علائی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے دنوں پر ایمان کی مہر لگا دے گا مہر لگے گی ایمان پر دنوں پر ایمان کی مہر لگے گی اللہ تمہارے دنوں میں ایمان کو نقش کر دے گا اور پھر کیا ہوگا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْ اور اپنی طرف کی روح سے اس سے مفسرین نے جبریل ایمین مراد بھی لیا ہے اللہ روح القدس کے ذریعے جبریل کے ذریعے وہ تمہاری مدد فرمائے گا یعنی یہ مت سوچنا کہ اگر میں نبی کے گستانکوں سے گداروں سے اگر کنارہ کشیخ کیار کرتا ہوں تو میرا کیا ہوگا میں اکیلا رہ جاؤں گا کیا ہوگا اللہ نے یہ شبات تمہارے دور کر دیئے فرمایا کہ ہم جبریل کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے اور پھر فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِّنْ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ دیکھو رسول اللہ گعیش کر ان کی محبت میں جب ان کے بیادم لوگوں سے علاق کی اختیار کروگے تو اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی اور فرمایا تمہیں اس جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے اندر باغات ہے اور اس کے نیچے نہریں جانی ہیں وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا اور پھر ایک دو دن گھنٹا دو گھنٹا اس میں نہیں رہوگے بلکہ جب اللہ تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا اللہ رسول کی وفا کی بنیاد پر تو ہمیشہ ہمیشہ اسی میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور اب جنت سے بڑی بات آ رہی پہلے ایمان کی بات کی پھر جنت کی بات کی اب اس سے بڑی بات آ رہی ہے کیا رضی اللہ عنہ ورادو عنہ اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ کی رضائی سب سے بڑی وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرْ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے جنت سے بھی بڑی چیز خدا کی رضا ہے خدا کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ان کے لئے وفادارانِ رسول کے لئے رضی اللہ عنہ ورادو عنہ وہ اللہ سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے اور پھر اور بھی بات کہی گئی اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ اس کو پھر کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیتا ہے اَلَا اِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور دو دو تاقیدوں کے ساتھ فرمایا آگا ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کی جماعت کامیاب اور کامران ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ویب سائٹ پر رسول اللہ کی توہین ہوتی ہو جو گستاخی ہوتی ہو حضور کے لئے بکواز کی جاتی ہو اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یوٹیوب کے جس چینل پر کوئی یہودی کوئی مشرق کوئی نصرانی گستاخی کر رہا ہو اس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کہ کوئی آپ کو حضور کی توہین اور بے عدبی کی گالیوں کی کلپ بھیج دے حضور پر کوئی گالی بک رہا ہو تو اس کو آپ کو آگے فوروڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لو کہ اس کو اس کو محبت سے اس کو بھی نہیں جڑکے محبت سے کہ نادانی مت کر میں سمجھتا ہوں لوگ گھر میں بیٹھ کر کے بکواس کرتے ہیں لیکن اس کو جتنا مسلمان پھیلاتا ہے اتنا کوئی نہیں پھیلاتا دیکھو کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا خیال کرنا اس سے پہلے بھی کہا